بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم مائی یوٹیوب چینل اچھا تو آج ہم بنا رہے ہیں وائٹ لوبیا کا سالف جس کے لئے میں نے لوبیا یہ پاؤ لیا ہے اس کو اچھے سے دو کے بوائل کر لیا ہے نمک ڈال کے دیکھیں یہ کتنے اچھے سے گل گیا ہے آپ دیکھئے گا دیکھیں یہ اتنے اچھے سے گل گیا ہے آدھا گھنٹہ میں نے اس کو بھی بھویا تھا آفیس کو میں نے سادے پانی میں اور نمک ڈال کے اس کو بوائل کر دیا یہ ہمارے لوبیا اچھے سے گل گئے ہیں اور اس کے لئے میں نے لیے ایک میڈیم پیاس جس کو میں نے پتلا کاٹ لیا ہے اور دو عزت میں نے یہ آلو لیا ہے جس کو بھی نورملی کاٹ لیا ہے اور دو ٹیمائٹر میں نے لیے تھے جس کو میں نے پیس لیا ہے اور ساتھی ساتھ میں نے یہ لیے ہے ایک چمچ ادرک ایک چمچ لسن اور ایک چمچ ہر ایمیج ان تینوں کا پیسٹ یہ لیے ہیں میں نے چھ آٹھ کری پتے ساتھی ساتھی بڑی والی جو مرچے ہیں یہ میں نے چار پانچ لیے ہیں اور یہ گانش کے لیے ہرا دنیا لیا ہے یہ سارے مسارے ہمارے ہو گئے اور باقی ڈرائے مسارے وہ الگ ہیں وہ میں ساتھ ساتھ بتا دوں گی آپ کو میں ایک دیکچی میں تیل لیں گے جو میں چمچ بتا رہی ہوں میں وہ والے دو چمچ میں نے لیے ہیں تیل کے دیکھیں یہ جو چمچ ہے اس سے میں نے دو چمچ تیل ڈالا ہے اب میں اس کو اچھے سے گرم کروں گی تیل اچھے سے گرم ہو گئے اب میں نے اس میں ڈال دی ہے پیاس ایک جو میں نے میڈیم کا ٹی وی تھی جی اس کو میں اچھے سے اب اس کو بھونوں گی اتنا زیادہ اس کو کلر نہیں آنے دیں گے ہلکا لائٹ کلر آئے گا دیکھیں گا میں بتاؤں گی اس کا کلر آ جائے گا تو دیکھیں یہ ہلکا کلر اس میں آ گیا اس طرح ہی ہمیں رکھنی ہے پیاس زیادہ ڈاگنی کرنی ہے دیکھیں اب اس میں ڈالیں گے یہ کری پتے کری پتے کو اچھے سے مکس کر دیں گے تاکہ اسی سیزلنگ طریقہ تم ہو جائے اس کے ساتھ ساتھ ہم ڈالیں گے ادھرک لیسن کا پیسٹ اور ہری میچ کا پیسٹ دیکھیں اب ہم ڈالیں گے یہ دیکھیں میں نے ڈال دیا ہے ادھرک لیسن اور ہری میچ ان تینوں کو میں نے الگ الگ پیس لیا تھا جی اب تھوڑا ہم اس کو مکس کریں گے ان تینوں کو تاکہ پیاس میں اس کی کشبو آ جائے اس کے ساتھ ساتھ ہم جسی چیزیں ڈالیں گے وہ بھی آپ کو بتاتے رہیں گے دیکھیں اچھے سے پیاس کے ساتھ ساتھ مل گئے حضرگ لسن ہری میچ اب میں جو ڈالوں گے یہ ٹیماٹر کا پیسٹ جو آپ نے بتایا تھا میں نے جی یہ دو ادھر ٹیماٹر ہیں میڈیوم سائز کے جو میں نے اس کو پیس لیا ہے کلینڈر میں اب ساتھ ہی ساتھ میں اس میں ڈال دوں گی ڈالوں دیکھیں گے یہ سارے ڈالوں میں نے اس میں ڈال دی ہیں ڈالوں آپ اپنے ساب سے لیجئے گا اور نہ ڈالے تو بھی آپ کی مرضی ڈالے تو بھی آپ کی مرضی نا دیکھیں یہ ڈالوں میں نے ڈال دی ہیں ڈالوں کے ساتھ ساتھ ہمیں ڈرائے مسالہ بھی ڈالوں گی ایک چمچ لال مرچ کا ہے اور آدھا چمچ ہم ڈالیں گے یہ ہلڈی پورڈر جی ابھی میں دیکھاؤں گی یہ ہلڈی پورڈر آدھا چمچ ہے اور ساتھی ساتھ اور مسالے ہم ڈرائے ڈالیں گے ایک چمچ ہے دنیا پورڈر دیکھیں گے ابھی ہم بتائیں گے ایک اور مسالہ ہے ساتھی ساتھ یہ ہے آدھا چمچ بنا ہوا پسا ہوا زیرا جی اب ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے تھوڑا پانی ڈال کے نہیں پانی نہیں ڈالیں گے ٹی مارٹر تو بیسے ہی پانی والے ہیں پانی نہیں ڈالیں گے ٹی مارٹر نے ویسے اپنا پانی چھوڑا ہوئے پیچھنے کے ساتھ ساتھ میں اس کو اچھے سے بنوں گی میڈیم فلیم پر دیکھیں گے کتنا جیسے ہمارا مسالہ میں بن گیا ہے سب مسالہ ایک جان ہو گئے ہیں پیاس مسالہ علو سب اب ساتھ ساتھ میں یہ ہری مرچے ڈال دوں گی مسالہ جب ہمارا پورا بن جائے گا اس کے بعد میں یہ ہری مرچے ڈالوں گی اس کو بھی میں ابھی تھوڑا ہلکا ہی بونوں گی زیادہ نہیں بنوں گی دیکھئے گا ساتھی ساتھ میں مسالہ بھی ڈالوں گی اس میں لوگیا جو ہم نے بوائل کیے ہوئے تھے دیکھیں یہ مسالہ اچھے سے بن گیا ہے یہ دیکھیں اب میں نے ڈال دی لوگیا اور لوگیا کا پانی ہم ویسٹ نہیں کریں گے ہم ساتھ میں ڈال دیں گے کیونکہ اس کی جو ویٹامنس وغیرہ جو ہوتی ہے کہتے ہیں کہ یہ ہفتے میں ایک بار تو ہمیں یہ لوگیا کھانی چاہیے ہماری صحت کے لئے بہت اچھی ہوتی ہے تو ساتھ ساتھ میں پانی بھی ڈال لوں گی اور میں اس میں سالن میں نمک نہیں ڈالوں گی جی دیکھئے گا یہ کسوری میتھی ہے ایک جمچ جس کو میں نے ہاتھ سے مسال لیا ہے ہم لاسٹ میں پانی ڈال لیں کے بعد یہ لوگیا والا اس کے بعد ہم یہ کسوری میتھی ڈالیں گے ایک جمچ اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ آدھا جمچ گرم مسالہ ڈالوں گی یہ سب لاسٹ میں جائیں گے اور میں نمک نہیں ڈال لیں اس وجہ سے کیونکہ میں نے لوگیا میں نمک ڈال دیا تھا باگے ٹیسٹ کر لیں گے اگر کم زیادہ لگا تو فکر لیں گے ہم نمک کا کچھ میرے ساتھ سے تو نمک صحیح لگ رہا ہے یہ دیکھیں ہمارا مسالن بلکل اچھے سے ریڈی ہو گیا ہے ہمارے علو بھی گل گئے ہیں لوگیاں وغیرہ میں مسالن کا ذائقہ آ گیا ہے دیکھیں کتنے اچھے سے ہمارا مسالن تیار ہو گیا ہے اب ساتھ ساتھ میں اس میں ڈال دوں گی یہ ہرادنیا گانش کے لیے ہمارا مسالن ہو گیا ہے ریڈی جس طرح ہمیں گریبی چاہیے تھی وہ گریبی بھی ہمیں مل گئی اور ماشاءاللہ سے ہمارا مسالن ہو گیا ہے تیار میری میڈیو کو لیک کیجئے گا میری چینل کو سفریک کیجئے گا مجھے دعاوں میں خاصی عادت کیے گا اللہ حافظ